السلام علیکم میں ہوں طبیب زفر اقبال اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں زفر اقبال اوفیشل آج میں آپ کو پیاز کے بارے میں بتاؤں گا پیاز ایک عام سبزی ایک عام چیز جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے آج میں آپ اس کی نیوٹریشن اس کے غزہ اور غزائیت اور اس سے علاج اور یہ کن کن مرضوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اس کو کس وقت کھانا چاہیے اور کھانے کا کیا طریقہ ہے پیاز زیادہ تر ایشیائی ممالک میں کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ دنیا کے بقیہ ممالک میں بھی اسے کسی نہ کسی صورت میں ضرور استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیاز سے قدرتی دواء سمجھا جاتا ہے پرانے زمانوں میں پیاز کو سردرد مو کے چھالوں دل کے مسائل سے چھرکارہ پانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ پیاز کو کینسر کے خلاف بھی اچھا سمجھا جاتا ہے مہرین کے مطابق ایک سو گرام کٹے ہوئے پیاز میں چالیس کیلوریز ہوتی ہیں سیونٹی نائن پرسنٹ وارٹر تقریباً ایک گرام پروٹین دس گرام کاربو ہائیڈریٹس اور چار گرام شوگر اور ڈیڑھ گرام سلفر ایک فیصد فیٹ یعنی کر بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس سبزی میں فاسفورس ویٹامن سی ویٹامن بی اور ویٹامن بی نائن پائے جاتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فلیس میرے چینل کو سرسکرائب کر لیں اور بیل آئے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج میں آپ کو پیاز کے فوائد کے بارے میں ایک کنٹیکٹ جو آپ کے لئے میں نے تیار کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا پیاز مردانہ کمزوری کے بارے میں حملہ خواتین کے لئے ہڈیوں کی صحت کے بہتری کے لئے کلسٹرول کے لیول میں کمی کے لئے انٹی آکسیڈنٹ اور کینسر کے خطرات میں کمی کے لئے بالوں کی صحت اغمد افضائش کے لئے انٹی بیکٹیریل اور انٹی ویرل اس کے علاوہ حازمے کے نظام میں بہتری کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو میں آپ کو انکسیڈنٹ کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا تو آئیے تفصیل کی طرف جلتے ہیں تو پیاز کے فوائد اگر پیاز کو سلاد یا کھانے میں باقیدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے مندرجہ زہل طبی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جن میں نمبر اون مردانہ کمزوری ہے بہت سی وجوہات کی بنا پر لوگوں کو مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن میں سر فرست ٹیسٹی ورون کے لیول میں کمی ہے ایسی صورت میں پیاز مردانہ کمزوری کا بہترین علاج ہے پیاز ٹیسٹی ورون کی تعداد کو بڑھاتا ہے اور ٹیسٹی ورون میں اضافہ پیدا کرتا ہے جس سے جنسی خیش پوری ہوتی ہے اور جنسی خیش برقرار رکھتا ہے اور اس کے اندر اضائے مخصوصہ میں طاقت پیدا کرتا ہے اور اس میں خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے اور اس میں تناؤ کو اور اس میں جنسی خیش کو زیادہ کرتا ہے حاملہ خواتین کے لیے مفید ہے حاملہ خواتین میں فولیٹ یعنی بی نائن کی بہت ضرورت ہوتی ہے ان کو اور یہ اس پیاز کے اندر اس کی کافی مقدار پاہ جاتی ہے یا میں اس کی یہ پیاز میٹابولیزیم میں تیزی لاتا ہے جس سے بھوک لگتی ہے جن افراد کو بھوک نہیں لگتی وہ بھی پیاز سلاد کے طور پر کھائیں یا خواتین حاملہ خواتین ان کے میٹابولیزیم میں بھی تیزی لاکر ان کے جسم میں نئے خون کے خلیے بناتا ہے اس لیے پیاز کو حاملہ خواتین کے لیے مفید جانا جاتا ہے لیکن حاملہ خواتین پیاز اپنے طبی معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتا ہے پیاز میں بی سکس پاہ جاتا ہے جس سے خون کے سرخ خلیوں کی افضائش بہتر اور جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے ہڈیوں کی صحت میں بہتری کیلشیم کو کیلشیم وافر مقدار میں ہوتا ہے پیاز کے اندر اللہ کریم نے پیاز میں کیلشیم کا ممبا بنایا ہے ایک غریب کے لیے بہترین کیلشیم کا ایک اس کے اندر سورس ہے اس کے اندر کیلشیم منریلز جو ہڈیوں اور داتوں کو قصیت کو بارقرار رکھنے میں کام کرتے ہیں اگر جسم میں کیلشیم کی کمی واقع ہو جائے تو نہ صرف ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں بلکہ جسم میں درد رہتا ہے تھکاوٹ رہتی ہے اور ویٹامنز اور منریلز کو جذب کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہڈیوں اور داتوں کے صحت دن بہ دن گرتی رہتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیلشیم کی بہت اشیاء ضرورت ہوتی ہے اور کیلشیم پیاز میں باقیادگی طور پر استعمال کرنے سے وافر مقدار سے حاصل ہوتا ہے جسم میں اگر کلسٹرول کے مقدار اس میں اضافہ ہو جائے یا مٹاپا ہو جائے یا کئی اور بیماریوں کا سامنا کرنے پڑ جائے جیسے مٹاپا ہو جائے تو اس کے لیے پیاز بہترین چیز ہے پیاز مٹاپے کو کلسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے دل کی امراض میں مفید جانا جاتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ایسے کمپاؤنڈ کو کہا جاتا ہے جو جس میں آکسیڈیشن کے عمل کو رکتے ہیں اگر آکسیڈیشن کے عمل کو رکا نہ جائے تو جسم کے خلیات متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے کینسر شوگر اور دل کی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں پیاز انٹی آکسیڈیشن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اس میں پچیس سے زیادہ انٹی آکسیڈیشن پہ جاتے ہیں تحقیق کے مطابق جو لوگ سرخ پیاز زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ دل کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اور پیاز کو بقیدگی سے استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کے خطرات میں چودہ فیصد کمی آ جاتی ہے کینسر کے خطرات میں کمی پیاز لیسن یا ایسی مفید سبزیوں کے استعمال سے کینسر کے خطرات میں کمی لائی جا سکتی ہے حتیٰ کہ میدے اور بڑی آنٹ کے کینسر کے خطرات میں کمی لائی جا سکتی ہے میدے اور بڑی آنٹ کے کینسر کے لیے یہ بہت مفید جانا جاتا ہے اس کے اندر سلفر کمپاؤنڈ اور انٹی آکسیڈنٹ پہ جاتے ہیں جو کینسر کے جان لیوہ بیماری کے خطرات کو کم کرتے ہیں ہیپڑوں کے کینسر کے لیے اور ٹیومر کے افزیش کو روکنے کے لیے بہتر جانا جاتا ہے بالوں کی صحت مند افزیش جنیاتی مسائل اور غیر متوازن غزاؤں کے استعمال سے بہت سے افراد کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حتیٰ کہ کچھ افراد گنجے بھی ہو جاتے ہیں بالوں کو گرنے سے روکنے اور اس حمل کو سوست کرنے کے لیے پیاز کے رس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا طریقہ کچھ یوں ہیں پیاز کا رس نکال کر بالوں پر لگائیں خوشک ہونے پر کسی اچھے شیمپو سے دھولیں اس حمل سے بالوں کے گرنے کا عمل سوست ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بالوں کے مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لیے سرسوں کا تیل کسی برتل میں ڈال کر چھولے پر رکھیں اور اس میں کٹے ہوئے پیاز ڈال کر اور کڑی پتے کو ڈال کر سرخ براؤن کریں اور اس کو چھان کر چھان کر تیل سر پر مالش کریں تیل کی سر پر مالش کریں آٹھ دس منٹ تک مالش کرتے رہیں رات کو مالش کریں صبح کے تیم نحالیں اس سے آپ کے گرتے ہوئے بال اور خوشکیس اور سکری ختم ہو جائے انٹی بکٹیریل خصوصیات کے حامل ہے پیاز زکام بخار جیسے بہت سے موسمی مسائل بکٹیریل کے حملے سے لیک ہونے والے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے یہ بہترین جانا جاتا ہے پیاز میں انٹی بکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے یہ پیاز کو ہمیشہ دوپیر کے وقت کھانا چاہیے کیونکہ شام کو پیاز کھانے سے یا رات کو سوتے ہوئے پیاز کھانے سے پیاز حضم نہیں ہوتا گیس پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے اور ہارٹ بھی تیز ہو جاتی ہے تو یہ میرا آج کا پیاز کے اوپر ایک لیکچر تھا جو آپ نے سنا اس کے فوائد اس کے استعمالات امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی سے اچھی ویڈیوز بناسکوں اچھے غزہ اور غزائیت کے بارے میں میں آپ کو آگاہ کر سکوں غزہ سے آپ کے علاج میں آپ کے گھرے لو چیزوں کے ساتھ آپ کے علاج میں آپ کے لیے صحت کے لیے بہتری لانے کے لیے آپ میں کوشہ ہوں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائج کرتے جائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا خیارہ کیے گا عید کے دنوں میں اب اپنے پیاروں کا اور اپنے دوستوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے ساتھ ملا کے رکھیں اللہ حافظ